زی سلام ہندوستان کی امید تو موہن بھاگوت آیودھا کے لیے نکل رہے ہیں اور انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اب آیودھا کے لیے کوچھ کرو تو موہن بھاگوت کے اس پیغام کے کیا کچھ سیاسی معنی ہیں اس وقت ریاستوں کے انتخابات چل رہے ہیں آگے دوہزار انیس کا عام انتخاب ہے چھے مہینے کا وقت ہے ایسے میں موہن بھاگوت کے اس پیغام کو اس پورے میسج کو کیسے دیکھا جائے یہ بہت خاص ہے اور اس کے لیے ہم اب بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں دو خاص مہمانوں کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں ہم آپ کو ان کا تعریف کرواتے ہیں میرے ساتھ سینئر جنرلسٹ املندو پادھیا صاحب ہے اور جیرام وپلا کو بھی ہم نے اپنے ساتھ جوڑا ہے جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر ہے بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں املندو پادھیا جی کی طرف جانا چاہوں گا سر اس وقت رسس کا اس طرح سے ایکٹیو ہو جانا کیا میسج اس وقت اور ایک آ ایک ایودھا کی طرف بہن بھاگوت کی چلنے کی بات اور لوگوں کو بھی میسج کی وہیں چلو دیکھیں اس کا مطلب صاف ہے کہ سرکار لگتا ہے جیرے دکت میں ہے اور سرکار کا جو سمرسن ہے وہ کم کم جور پڑھ رہا ہے چونکہ بھاگوت جی کی جتنی تیجی حصہ میں آئی ہے کہ یہ تیجی چار سال پہلے آئی ہوتی تو سرکار پر کچھ دعاو بھی بنتا ہے پورے سارے چار سال لگ بھگے نکلنے کو آگئے اور ایسا کوئی دعاو دیکھنے کو نہیں ملا جو سرکار لگتا ہے اور وہ پورے سال کی اور کہیے کہ پوری جو راجنیت ہوتی ہے اس پر ساماج کی استطیق ہوتی ہے اس پر ایک طریقے سے وہ دشا نردیشت کہ لیجئے یا رائے کہ لیجئے وہ ہوتا ہے دوہیا بارہ میں جو سرسنگ چالک کا ادوہدن ہوا تھا دی وجہ دشمی پر اس میں رام مندر کی بات کی گئی تھی اور اس کے بعد جو اب دوہیا اٹھارہ میں ہوا اس میں ہوئی یعنی دونوں بار جو تھے وہ چناؤں سے پہلے رام مندر یاد آیا اس بیچ میں کہیں وجہ دشمی کے سموزن میں رام مندر کی یاد نہیں آئی تو یہ ابھی جو استطیق ہے تو اصل میں یہ اب چونکہ دواؤ پڑھنے لگا لوگ کہنے لگے کہ بھئی نارے لگنے لگے کہ مندر میں ہی بنائیں گے پر تاریخ نہیں بتائیں گے تو یہ ایک طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو تھوڑا سا بچانے کی ہوئی کوشش ہو سکتی ہے یا ہو سکتا باقی میں سرکار پر دواؤ بنانے کی ہوئی کوشش ہو کہ بھی سرکار دواؤ میں آئے اور سرکار بنائے ہانا کی سرکار انہی کی ہے نارین موڈی جی جو ہیں آر ایس ایس کی جو دشا نردیشوف سے باہر تھوڑی جا سکتے ہیں بی جی پی کے اب کچھ لیڈر بھی کھول کر بولنے لگے ہیں اسی شوپر اور صاف طور پر وہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ عوام کا دباؤ ہے اور عوام چاہتی کہ رام مندر بنے اور ان کے سر بھی بدل رہے ہیں نہیں عوام چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے عوام کی تو بات نہیں کیا سکتی ہے عوام کی اپنی اپنی سمسیائیں ہیں اور عوام چاہتی ہے کہ ہاں چھے کہ رام مندر بنے لیکن وہ کس طریقے زمنے کیسے بنے وہ الگ پرشن ہو سکتے ہیں لیکن اس مسئلے سے مطلب اس سمیں جو گدویدیاں ہو رہی ہیں اس کا عوام سے کوئی لینے دینا نہیں ہے اس سمیں شد راجتے گدویدیاں ہیں یہ اور اگر عوام سے مسئلہ ہوتا تو بھئی جب ہائی کورٹ کا آدش آیا تھا اس کے بعد پھر تیاریاں شروع ہوتی ہیں عوام کی بات کو ماننے کی سارے چار سال نکل گئے سارے چار سال میں کچھ تیاریاں ہوتی ہیں کچھ بات چیز ہوتی ہیں ادھر سے ادھر کچھ ہوتا تو ابھی سارے چار سال میں تو ایسا ہے اس دیکھنے کو آیا نہیں ابھی ایک دم سے جو دیکھنے میں آیا ہے تو شنکہ اٹھنا تو سواب ہی گیا جی جی رام وپراون شنکہ ہوتی ہے سندے ہوتا ہے اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ سرکار کو بچانے کی کوشش ہے جیسا کہ عملین دو جبھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کام کیا نہیں ٹھیک ترق سے سر بھی بہت تیزی سے بدل رہے ہیں نہیں بلکل نہیں تک یہ اس سے بپریت ہے اگر آپ چینلوں کہیں بات کر لیں میں تو ریگولر ٹی وی کا ویزیٹر ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہر مہینے ایک دو باری اس دیس میں رام مندیر کے مدے پر ڈیویٹ ہوتی رہتی ہے تو پھر سرکار نے اس پر کیوں نہیں کوئی ٹھوس کتم اٹھایا یا ہاتے ہوئے دکھی پچھلے ساڑھے چار سالوں میں یہ تو پورا پورا کا ویسے جو ہے وہ تکنیکی ویسے ہے ابھی تک بنا ہوا کیونکہ آپ سمجھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک اسٹینڈ شروع سے کلیر رہا ہے اس کو میں پھر سے دورا دیتا ہوں بار بار ہر ڈیویٹ میں ہم بولتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے اور ہماری ایسی اکچھا ہے ہماری اکچھا سکتی ہے کہ جنب بھومی جہاں پر ہے مندیر وہیں پر بنے جلد سے جلد بنے اور جوٹی کی حکومت میں بھی اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی چاہت کو ان کی سرکار پورا نہ کر پائے ابھی آپ کیسے کر رہے ہیں کہ ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں آپ میری بات کو سنیے جس پرکار سے ہم نے کہا کہ کانسٹیوشن کورٹ اور کنسنٹ کے مادیم سے یہ تین راستے ہیں رام مندر کے نرمان کے اور اس راستے میں ابھی کورٹ ایک مہتپورن پڑھا ہو ہے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا تھا لوگوں کو امید تھی ہم لوگوں کو بھی امید تھی ہم لوگوں کو بھی یہ امید تھی کوٹ کا انجزار کیا جائے نہیں کوٹ جس پرکار سے اس پورے کیس کو ٹال رہی ہے تو لوگوں میں ایک بھاوناتمک اوبال ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے سنو چیز کے اس ریاکشن کو بہت سارے سنتوں کا اس ریاکشن کو ہم اس پرکار سے دیکھتے کہ ان کا جو کچھ بھی ابھی قوایت چل رہی ہے وہ جن بھاونا کا پرکٹی کرن ہے سنتوں کا جو مت آ رہا ہے دیش کی جنتہ بھی چاہ رہی ہے یہ جنبھاڑا کا پرکٹی کرن election کے آس پاس ہی کیوں ان کو کرنے کی ضرورت پڑ گئی پچھلے چار سالے چار سالوں میں جیسا کہ املیندو جی نے بھی بتایا کیوں نہیں انہوں نے دشارہ ادھو دن میں یا بیچ میں کبھی اس طرح کا کوئی بڑا ایکشن لیا نہیں نہیں ادھو دن میں تو جہاں بھی بھارتی جنتہ پارٹی یا سنگ پریوار کا کوئی بھی سنگٹھن ہوتا ہے تو ہمیشہ سے رام مندر ایک مددہ رہا ہے اس پر اپنی بات ہم رکھتے ہی ہیں لیکن آپ سمجھئے کہ ان سالے چار ورسوں میں کیوں نہیں اٹھایا تو ابھی تو کوٹ کا ایسا لگ رہا تھا کہ 28 سکٹوبر سے کوٹ اس پر سنوائی کرے گا جل سے جل کوئی نرنے آئے گا اور ابھی تک جو ہمارا انبھم رہا ہے کوٹ میں کوٹ نے یہ اسپسٹ روپ سے مانا ہے کہ وہ اسطحان رام جنم بھومی ہے اور ہمیں ساکچیوں کے آدھار پر یہ لگتا ہے کہ کوٹ جب بھی نرنے کرے گا تو یہی نرنے کرے گا کہ اس اسطحان پر رام مندر کا نرمان ہونا چاہیے تو ہمیں اپنی سمجھدانک سنستاؤں پر پورا نبی سواث تھا ابھی بھی ہے کہ وہ جب بھی نرنے کریں گے تو وہ نرنے رام مندر کے پاکش میں آئے گا اب نرنے میں دیری ہو رہی ہے اس کارن سے اس طرح کی پوری چیزیں اوبرکن کے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ شد راجنیتی ہو رہی ہے راجنیتی ہو رہی ہے پھر تو اتیاس میں تھوڑا چلنا پڑے گا کہ راجنیتی کس نے اس پر کی اور ان کی راجنیتی کب کب فیل ہوئی soul اللہ niç aus میں کس کی سرکار تھی کیا راجنیتی ہوئی 1989 میں کس کی سرکار تھی کیا راجنیتی ہوئی اور 1989 کا ایک بہت مہتپون گھٹنا کرم میں باتانا چاہتا ہوں اس سمجھا میں 30 سکینڈ میں بات اپنی پوری کر رہا ہوں اس سمیے کے وکاس پوروز کہہ جانے والے پردھان منتری سورگیہ راجیب گاندھی اپنی چنانوی پوری جو ان کی ایکسرسائز تھی اس کی ریلی کی شروعات وہ ناغور سے کرنے والے تھے لیکن اچانک سے رات و رات وہ بدل کر کے تتکالین فائزاباد پہنچ جاتے ہیں یعنی ایودیا اور وہاں جا کر کے وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہندو ہوں مجھ سے بڑا ہندو کون ہوگا وہی قبائد آج بھی چل رہی ہے کانگریس کی اور سے ایک طرف ان کے وکیل سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کے کہتے کہ 2019 تک صاحب سنبائی ٹال دیجئے دوسری طرف راہل گاندھی مندر مندر گھوم رہے ہیں اور خود اپنا اسٹینڈ کلیر نہیں بتاتے ہم تو آج یہاں پر بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم رام مندر جلد سے جلد بنے اس کے پکش میں ہیں اور سمیدانک دائروں میں مندر کا نیرمان ہوگا لیکن راہل گاندھی کا اسٹینڈ کہاں ہے آرسس کے سرسنگ چالک موہن بھاگوت آج ورنہ سی سے ایودھا روانہ ہوں گے اور بھاگوت کا یہ ایودھا کوچ کا جو پیغام ہے یہ بہت تیزی سے اس وقت آیا ہے اور ورنہ سی میں چھے دنوں تک سنگ کی جو گوروخوز تقریب ہوئی وہ آج ختم ہوئی تو چھے دنوں کے اس گوروخوز میں رام مندر تعمیر کو لے کر کچھ بڑے فیصلے بھی ہوئے ہیں اور اس کے بعد سیدھے وہ ایکشن لے رہے ہیں اس پر بات چیت ہوئی ہے کہ سرمائی جلال سے پہلے رام مندر کو لے کر سرکار پر دباؤ بنا جائے گا تو ایودھا کوچ کا پیغام موہن بھاگوت کا اور ہوای ساتھ املیندو پادھائے اور جہرام ویپیو صاحب اسٹوڈیو میں ہیں املیندو پادھائے جی پچیس تاریخ کے لیے کہا گیا ہے خاص طور سے لوگوں کو بڑی تاریخ میں پہنچنے کے لیے چاہے وہ بجرنگل کے لوگوں چاہے وہ ہندو پریشت کے لوگوں چودہ کوسی پرکرمہ ویسے ہی چل رہی ہے تو یہ خاص موقع اسی لیے دیکھ کر کے یہ دن ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کیونکہ ویسے ہی آیودھا میں بہت سارے لوگ ہر سال موجود رہتے ہیں اس کے چلتے دیکھیں آر ایسے یا بیشوندو پرشت یا ملین کے جو بھی انوشنگ کے سنکھن ہیں وہ اس طرح کی کوئی بھی کول دیتے ہیں وہ تب ہی دیتے ہیں جب کوئی نہ کوئی بڑا دھارمک آئیو جن ہوتا ہے تو اس دیش کی جنتہ جو ہے وہ دھرم بھیرو ہے اور بہت دھارمک ہے اس دیش کی جنتہ تو وہ ان دھارمک اتصابوں میں اپنے آپ جڑتی ہے اور آس سے نہیں جڑ گئی ہے جب سے سناتن ہندو دھرم ہے تب سے اس طریقے کی پرکرمائیں اس طریقے کی آئیو جن اس طریقے کی میلے دھارمک سب ہوتے جاتے ہیں جنتہ جوٹھتی ہے تو یہ اسی کی اوٹ لے کر کے اپنے کارکام کوشت کر دیتے ہیں اگر آپ کو کرنا تھا تو تھوڑا کوشی پرکرمہ سے بیس دن بعد بیس دن پہلے کر کے دیکھ لیتے ابھی ایک نیا سنکشن بن گیا ہے انتہ راشتری ہے وشو ہندو پرشت پرمین توگریہ جی کا وہ بھی ابھی گئے تھے موچ کرنے کے لیے تو کیا ستیتی لوگوں نے دیکھ لیا کتنی جنتہ تھی ساتھ میں تو جنتہ کا سمرسند ہو یا نہیں ہو لیکن جنتہ کے بیج میں گھسپیٹ کرنا جو ہے وہ ان کو آتا ہے اچھے طریقے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جنتہ کی جو دھار میں بھاونا ہے اس کو کیش کرنا بھی آتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ باسطم میں پوچھ ہے اور رام مندر کے لیے ہے تو پھر اپنا پورا جو ہے جو کھاکا ہے ان کا اس آندولن کا وہ جنتہ کے سامنے پھر لے کے آنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے صاف طور پر کہ ماننی سپریم کورٹ کے آدیش کا وہ پالن کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں اور اس کا انتظار کریں گے کی نہیں کریں گے یہ چیزیں ہیں اس پر اس پر ہونے چاہیے شیط کالین سطر سرمایہ اجلاس میں جو امید ہے خاص طور سے جو آئیودہ میں رام مندر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ان کو امید ہے اس سرکار سے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ امید ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں لوگوں کا جو یقین ہے وہ ٹوٹ رہا ہے کیا آپ کہنا چاہیے کیا بتانا چاہیے کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے کیا کچھ اشارے ہیں کیونکہ آپ کے بڑے لیڈر اس طرح کے کچھ اشارے دے رہیں یعنی آدھتنا ہے آئیودہ میں کہتے ہیں جلدی خوش خبری ملے گی نہیں یہ تو ہم بھی اس آپ کے چینل کے مادیم سے دیش کی جنتہ کو بتا رہے ہیں کی ہماری یہ سوچ ہے ہماری یہ مانگ ہے اس پشت مت ہے کہ جلد سے جلد سری رام مندر کا بھبی نرمان ہو کیونکہ دیش میں ایک لمبے سمیے سے 170 سال ہو گئے اس مدے کو جب یہ کوٹ کے مادیم سے لگاتار پینڈنگ چل رہا ہے اور الگ الگ استر پر جا کر کے بہت سارے لوگوں نے اس کو اٹھکانے اور بھٹکانے کی کوشش کی گئی ابھی آپ کو سپسٹ روپ سے بتا دیں کہ ابھی املیندو بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ خاص آئیوجن کا سمیہ دیکھ کر کہ ہی جب ہندو تیوہار پر بھوتے تب ہی ایسا کیا جاتا ہے 22 راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے 2014 میں اتنی پرچند بہومت ملی ہے اور سنگ پریوار آج بیشت کا سب سے بڑا پریوار بن کر کے اوبرا ہے سنگ سب سے بڑے سنگٹھن کے روپ میں جانا جاتا ہے اب بھی اس بات کا سبود دینے کی ضرورت ہے کیا جن سمرتھن کس کے ساتھ ہے جن سمرتھن ہمارے ساتھ ہے اور بیبین مددوں پر جب بھی سنگٹھن نے آواز دیئے تو لوگ آتے ہی ہے یہ الگ مددہ ہے کہ انہوں نے کب چُنا کیوں چُنا یہ تو سنگ کا اور بشندو پریشت کا اپنا ادھکار چھتر ہے وہ کب کیا کرتے ہیں لیکن اس ستر میں آئے گا کب آئے گا یہ تیتھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیوں آئے گا کیسے آئے گا کیونکہ یہ سرکار کا کام ہے اور سرکار جب محسوس کرے گی کہ سمیدانک دائرے میں رہ کر کے ادھیادیش ہی لانا ہے یا سپریم کورٹ تب تک میں کچھ اور چیزوں کو لے کر کے آتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہی نینے ہوں گے اس پر ٹی وی ڈیویٹ میں کچھ کہنا ہو چیت نہیں ہوگا لیکن مددیش میں چھتیز گڑ میں راجستان میں پارٹی کی حالت خراب ہے اور یہ ایک مدہ ہے جو ایک بار پھر سے لہر بنا سکتا ہے کیا پارٹی اس فراق میں بھی ہے آپ لوگ پھر صاف کیوں نہیں کرتے آپ لوگوں کا سٹینڈ ایک تو صاف نہیں ہے بننا چاہیے دل ہے لیکن جب اقتدار میں ہے اتنی بڑی میجورٹی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تو جرتا عوام عوام میں یہ بھی چرچہ ہم لوگ جاتے ہیں لوگوں کے بیچ عوام میں یہ بھی چرچہ ہے کہ بی جے پی جو ہے بے خوب بنا رہی ہے بی جے پی نے اس پر سیاست کری اور اقتدار میں پہنچی لیکن پھر مسئلے کو بھول جاتی یہ لوگ سمجھ لگے رام بھکت سمجھنے لگے اس بات کو بلکل نہیں بلکل نہیں آپ کو میں اس پرسٹروپ سے آپ کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ دو جار چودہ کا ہی چناؤ کا پرچار کا پورا ایک ایک ویڈیو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے کن مدوں پر لوگوں سے جن سمرتھن مانگا گیا اور لوگوں نے دیا رام مندیر ہمارے لیے کوئی چناؤی ایجنڈا نہیں ہے کہ آج چناؤ تب تو پھر آپ کیا مانتے ہیں کہ رام مندیر بن گیا تو پھر اس دیش میں ہمیشہ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی ہی آ جائے گی یا پھر 2019 کے بعد اس کا پارٹی کا کیا بھوشت ہوگا آپ ایک مدے کے ادھار پر یہ ہمارے بھاونا کا ویشہ ہے دیش کی آستھا سے جڑا ہوا ویشہ ہے ہمارا ویچارک مودہ ہے اور وہ آج سے نہیں 1989 سے لے کر کے آج تک ہم لوگ اس پر ایک مات ریکلوتے دل ہیں جو کھل کر کے اپنی رائے رکھتے ہیں باقی اس دیش میں کوئی اس پر بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آج یہ استطیب بن گئی ہے کہ لوگ جو کل تک اپنے آپ کو سیکولر بتاتے تھے آج سب سے بڑا ہندو ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس دیش کی راجنیتی 2014 میں اس دیش کی جنتہ نے راجنیتی کا بھاگیا بدل دیا جب تشٹی کرن کو تلانجلی دے دی اور آج یہ ڈیمانڈ اور آج یہ جو باتاورن آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی لیے بنا ہے کیونکہ دیش میں تشٹی کرن اور پکشپات رہیت سوساسن دینے والی ایک سرکار ہے لوگوں کو امید ہے ہم کسی بھی دھرم کے ساتھ پکشپات نہیں کرنے ہم لیندو جی کانگریس کو ایسا لگتا ہے کہ بی جی پی نے فسا لیا ہے پشو پیش میں کملنات کہتے ہیں کہ دھارمک مددوں پر بات نہ کی جائے جس طرح سے رام مندر آندولان ایک بار جو تحریک ہے ایک بار پھر سے چلنا شروع ہوئی ہو بہت تیزی سے اور ریاست ہمیں اس وقت الیکشن کا دور چل رہا ہے کانگریس کو دور بھی رہنا ہے کچھ کہنا بھی نہیں ہے راہول گاندی اور باقی لیڈران کو مندر مندر بھی جانا ہے سوفٹ ہندوٹ بھی بکڑنا ہے لیکن اس مدے پر کھل کر نہیں بولا ہے تو کانگریس کہیں زیادہ فسی نہیں لگ رہی ہے نہیں کانگریس فسی نہیں لگ رہی ہے وہ ایک الگ پرشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں سوفٹ ہندوٹو اور حاج ہندوٹو یہ دو ہندوٹو الگ نہیں ہیں ہندوٹو یہ کی ہوتا ہے انتر ہندو اور ہندوٹو ہیں راہول گاندی ہندو ہے بھارتی ہندوٹواری توجہ ہوت inequity دونوں میں انته ہے تو ہندو جو ہے وہ سیکولار ہوتا ہے ہندو کمندل نہیں ہو سکتا اور اس دیش کا جو ہے آدھیکانش ہندو جو ہے وہ ہندوٹواری نہیں ہیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو بھارتی ہندوٹواری jeste سی اٹھیک بھارتی ہندوٹواریو پرچند بہت melodies وہ نہ تحر صورت نہیں ملای ان کو일ں 31 پرشت نہیں ملای اس لیے یہ کہنا کی اس مدر میں تر determin ۔ بلکل نہیں ہویا ہندو ہمیشہ سیکلورے ہیں اور گھن oneself کبھی کوئی عسلت کی میں نے کبھی کوئی ڈیو سکے ہی comparingے اتی ان کیے اپنی لوگ وکاتے ہیں نہیں ہے ان کی اپنی بچارت ہا رہا ہے ٹھیک ہے ان کا اپنی آستہ ہے ان کی اپنی رائے لیتی یہ جو بھی اب وہ کریں اس کے لیے لیکن اس کے لیے آپ ہندووں کو دوج نہیں دے سکتے ہندو اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے ہندو بالکل الگ ہے اور اس دیش کی صدیوں پرانے 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 ہندو کب سے بات کر رہا ہوں سر جو اس وقت دور چل رہا ہے خاص سے الیکشنز چل رہا ہے ایسے میں یہ مدہ تیزی سے کرمایا جا رہا ہے اور اس کو اور آگے بڑھایا جائے گا ایسے میں میں کانگرس کی بات کر رہا ہوں کہ کئی نہ کئی اس کو پشو پیش میں ڈال چکی ہے کیا بی جی پی کئی نہ کئی وہ سیاسی حکمت عملی کارگر ہوئی ہے کیا بلکہ بی جی پی خود فسی ہوئی ہے چونکہ اس کے اندر سے آوازیں ہونے لگے کہ جنتہ سامنے جواب دینا مشکل ہو رہا ہے اب دیکھیں میرے پاس یہ کبھی یہ کوئی گیر دو سال پرانے جب روی شریشی روی شنکر جی وہ پریاس کر رہے تھے کہ کچھ باتچیت ہو جائے کچھ سمجھواتا ہو جائے تو ہنوانگلی کے جو مہنت ہیں ان کا ایک وقت اب ہے مہنت گیاں انداس کا تو وہ کہتے ہیں کہ رام مندر مدے پر رانیتی اس وقت پوری طرح چرم پر ہے آدھیان میں گروہ شریشی روی شنکر مدیستہ کر رہے ہیں ہے نا اور وہ کہتے ہیں کہ رام مندر تو دو یار دس میں ہی بن جاتا لیکن ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ اس دوران ایگریمنٹ پر سبی کی تسخت ہو گئے تھے بس نرموحی یا خالے کی تسخت رہ گئے تھے اشوک سنگل وینے کٹیا اور شریشی روی شنکر نے منع کر دیا تھا جس کے بعد ہمیں ایگریمنٹ کے کارج لانے پڑے تھے مہنت گیاں انداس نے کہا کہ شریشی ڈھونگی پاک ہیں جی میں دھوری بات کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بینگلو گئے تھے تو ہمیں اکیلے مولا کر کہا گیا مسلمانوں کا آپ کیوں پڑھا دیتے ہیں لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ اپنے دروار میں انہوں نے مسلمانوں کو اوچھے آسنوں پر بٹھا رکھا تھا ہم نے اس بات پر انہوں نے بہت ڈاٹا یہ دولہ چلتے ہیں انہوں نے کہا کہ کل جب وہ ہم سے ملنے آ رہے تھے اس لیے ہم نے ملنے سے منع کیا تھا اور مہنت ترین داس نے بتایا کہ سمجھوتے کے لیے سننی وقت ووٹ کو کتنے کروڑ پر یہ جا سکتے ہیں تو اس طرح کی باتیں جب جو آ رہی ہیں باقاعدہ انہوں نے نام لیا کہ دو نتاؤ کا نام لیا وشو ہندو پرشد اور آر ایس ایس کی آشوک سنگلوں نے کہا رہی تھا کہ انہوں نے جو تھا وہ چھل کیا تو یہ چیزیاں اندر سے نکلنے لگی ہیں جو ان کے سہیوگی سنگھن تھے ان کی طرف سے اور سب سے بھی آتی ہے کہ اگر بات چیز سے مسئلہ حل ہونا تھا تو جھگڑا ہے کس کے بیچ میں وہاں جھگڑا ماننی ہائی کوٹ کا جو نرلے آیا ہے وہ تو تین لوگوں کو اس نے بڑھوارا کیا ہے رامللہ ویراجمائن ان کا نرمو ہی اکھڑا اور جو بابری مسجد کے پخشکار ہیں ان کا تو اگر بھائی نرمو ہی اکھڑا اور رامللہ ویراجمائن کا پخشکار ایک ہویا تو بھی مندر بن سکتا ہے لیکن وہ دونوں ایک نہیں ہو رہے تو بابری مسجد کے پخشکاروں سے بات ہوگی نا تو پہلے آپ جو دو لوگ ہیں وہ آپ اس میں ایک ہو لیجے تو یہ بڑی پیچیدہ چیزیں ہیں حضر میں تو اس پر صرف رائی نیتی ہو رہی اور رائی نیتی ہی ہوگی چکہ یہ آستہ کا بیشہ ہے ہی نہیں یہ رائی نیتی کا ہی بیشہ ہے تو لیکشن سے پہلے اس کو پھر سے گرما دیا جائے ہمیشہ ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے اور آپ پھر بھی بات سکتے ہیں بلکل یہ آستہ کا بیشہ ہے اس ہائی کوٹ کے نرنے میں ایک بات ہم نے دوبائی چھوڑ دیئے کہ اس نرنے میں یہ مانا گیا ساکشیوں کے ادھار پر جو پورا تاتوک کھدائی ہوئی تھی اس کے ادھار پر بھی بہت سارے فیکٹ سامنے آئے اور اس کے ادھار پر یہ مانا گیا کہ وہی اس تھان ہے جہاں پر سری رام للا کا جنم ہوا تھا اور یہ کوئی کیول کوئی فیملی اپنی بٹ بارے کا عشیہ ہو نہیں ہے کوئی سمپتی کا ڈسپیوٹ کیول بھر نہیں ہے اس میں دیش بھر کے لوگوں کے آستہیں جڑے ہوئی ہیں ابھی آپ ہی کہہ رہے گے آپ جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں اور لوگ سوال پوچھنے کہ رام مندر کب بناتا آج آپ اسٹوڈیو میں سوال پوچھ رہے ہیں رام مندر کب بنے گا تو یہ آستہ کا وشے ہی ہے اسی لیے اس پر لوگ اتنے اتنے یہ سوال بیجے پی سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیوں لوگوں کو اتنے دنوں سے بے کوب بنا رہی ہے یہ ہے مسئلہ بیجے بیجے پی تو دو ہزار نینیانبے سے دو ہزار چار تک ایک بار ستہ میں رہی اور دو ہزار چودہ سے ابھی ستہ میں آئی ہے اس کے علاوہ جو لوگ ستہ میں رہے ان سے کوئی سوال نہیں پوچھتا ہے اسی لیے اسی لیے آپ کا یہ مددہ تھا کیوں ہاں اسی لیے آپ کا بہت مددہ ہے نا آپ کا آستہ کا وشہ ہے نہیں تو پھر آپ اس پر کام کرنا چاہیے تھا کل بنے پرسوں بنے جلد بنے گا اور ہم ہی بنائیں گے اسی لیے سوال بھی آپ ہم سے ہی کر رہے ہیں اور اس دیس کا میں کہتا ہوں کہ اتیاز میں بہت ساری ایسی درباگی پورن گھٹنائے ہو گئی اگر سردار پٹیل کچھ سمیں اور جیویت رہتے تو سردار پٹیل ہی سومنا چھیک ہے تو رام مندر کا بھاپی نرمان چھیک ہے تو بہت زبردست سیاست اس مددہ کو لے کر کے آگے آنے والی پچیس تارک کو آئے ادھا میں ایک بار پھر تمام سیاسی جماعتیں خاص طور سے سیاسی تو نہیں کہنا چاہیے جو سنگٹھن ہے جو تنظیم ہے ان کے لوگ جھٹیں گے اور اس پر پھر جم کر ہوگی سیاست کئی نہ کئی پانچ راجوں کے الیکشن اور آنے والے دوہزار انیس پر یہ اثر ڈالنے کی کوشش ہے لیکن کتنا اثر ڈالتا یہ دیکھنے والی بات ضرور رکھ بہت شکریہ آپ دونوں کا اس چرچہ میں شامیر ہونے کے لیے امیل اندو جی جی رام ویپلو جی زی سلاہ ہندوستان کی امید